کرونری ہارٹ ڈیزیز کیا ہے کرونری آرٹریز یعنی وہ خون کی رگیں جو دل کو اکسیجن اور خون فراہم کرتی ہیں وہ تنگ یا نیرو ہو جاتی ہیں اس کو کرونری ہارٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں یہ دنیا بھر میں کئی دوسری بیماریوں اور امواد کی وجہ بنتی ہے کرونری ہارٹ ڈیزیز میں عام طور پر آرٹریز کی وال میں فیٹی ڈیپوزٹس یعنی کولیسٹرول جمع ہو کر پلیکس بنا لیتا ہے اس سے آرٹریز ٹائٹ ہو جاتی ہیں اور خون کا دل تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے سی ایش ڈی بلڈ کلوٹس یا تھرومبس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو بلڈ فلو کو مکمل طور پر رکھ دیتے ہیں ان بلوکیجز کو کرونری اکلوزنز کہتے ہیں ایتھیرو سکرلوسز میں ایتھروما اور تھرومبس میں تھرومبوسز کی کمبینیشن کی وجہ سے آرٹریز میں بلوکیج ہوتی ہے ایتھیریو سکرلوسز اور آرٹیریو سکرلوسز میں ایتھروما یا کولیسٹرول کی ڈی پوزیشن کی وجہ سے آرٹریز تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں اس لیے وہ ڈائلیٹ نہیں ہو پاتی یہ بلوکیجز اور اکلوزن پھر ایم آئی یا دل کے دورے کی وجہ بنتی ہیں جس میں دل کے مسلس کی کنٹریکشن کا آہستہ یا رک جانا ہے سی ایش ڈی میں کومنلی انجائنا پیکٹوریس یا سینے میں درد یا سانس میں کمی انڈیوز کرتا ہے اس کی وجہ کارڈییک مسلس کی میل فنکشن بھی ہو سکتی ہے بلڈ کلوٹ سے ہونے والی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے دل کا کچھ حصہ خراب ہو جاتا ہے سی ایش ڈی ہائپرٹینشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس میں خون مسلسل ہائی پریشر کے ساتھ رگوں میں بہتا ہے کرونری ہارڈ ڈیزیز کی وجوہات سی ایش ڈی کی وجہ جنیٹکس بھی ہو سکتی ہیں یعنی اس سے منسلک جینز میں کچھ میوٹیشنز کا ہو جانا لیکن زیادہ تر یہ بیماری غیر صحت مند طرز زندگی کی وجہ سے ہوتی ہے دوہزار سترہ میں پیل او ایس میں پبلش ہونے والی ایک سٹیڈی میں سی ایش ڈی کی وجہ تیز آگ پر تیار ہونے والے کھانوں کو بھی قرار دیا گیا ہے ایک انہیلڈی ڈائیٹ جس میں کولیسٹرول اور سیچوریٹڈ فیڈز زیادہ پائے جاتے ہیں وہ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں اور سگرٹ پینے سے ہارٹ فنکشنز پر سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے تمباکوں میں موجود مواد خون کی اوکسیجن کیری کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں اور سگرٹ کی دھوئے میں موجود کاربن مونو آکسائیڈ خون میں اوکسیجن کو ری لوکیٹ کر دیتے ہیں اس کنڈیشن میں اوکسیجن کی فراہمی کے لیے دل کو مزید کام کرنا پڑتا ہے نتیجاتاں دل کی دھڑکن بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے وہ خواتین جو سگرٹ پیتی اور برث کنٹرول پلز بھی لیتی ہیں ان میں عام خواتین کے مقابلے میں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹروک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے دھوئے اور دوائیوں سے بھی خون جمنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سب سے بڑی وجہ پریشانی میں ایڈریلین ہارمون دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے سگرٹ چھوڑنے کا ارادہ کریں اور اس کو پھر کبھی نہ پھینے تنباکو نوشی سے بھی پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں سبزیوں اور دالوں کا استعمال کریں اس سے ہمارے دل کو تقویت پہنچتی ہے پھلیاں، فیٹ فری ڈیلی پروڈکٹس، گوشت اور مشلیوں کو اپنی غزہ میں شامل کریں چینی اور نمک کا کم استعمال کریں فیٹس کا استعمال بھی ایک لیمٹ میں کریں رزانہ ورزش کریں اور اپنے وزن کو برقرار رکھیں اور سٹریس کو کم سے کم کرنے کی طریقی ڈھونڈے